ایک ویرولف کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتے ہیں اور ان کا جال کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ دونوں اس ویرولف کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر ویرولکن کی گن گر جاتی ہے جس میں چاندی کی بلٹ ہے اور یہی ویرولف کو مار سکتی ہے پر ویرولف اتنے میں آزاد ہو جاتا ہے اور اینا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اس کا بھائی بیچ میں آ کر اسے مار دیتا ہے پر مرنے سے پہلے وہ ویرولف ویرولکن کو کاٹ لیتا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ویرولف کسی کو کٹتا ہے تو وہ بھی ویرولف بن جاتا ہے اینا کو لگتا ہے کہ اس کا بھائی مر چکا ہے لمبے سفر کے بعد وین ہیل سنگ بھی ٹرانسلوینیا آ جاتا ہے پر یہاں کے لوگ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہے تب ہی ان کے پیچھے سے اینا بھی آ جاتی ہے وین ہیل سنگ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں ویمپائر سے لڑنے میں پر اینا منع کر دیتی ہے پر تب ہی یہاں ڈریکولا کی تینوں وائف اٹیک کر دیتی ہیں وین ہیل سنگ انہیں ایروز سے شوٹ کرتا ہے پر اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا پھر ان میں سے ایک ویمپائر اینا کو اٹھا لے جاتی ہے لیکن وین ہیل سنگ اسے بچا لیتا ہے پر اندر دو ویمپائر پہلے سے ہی ہیں کارل کہتا ہے کہ انہیں مارنے کے لیے چرچ کے پویتر پانی کا استعمال کرو پھر وین ہیل سنگ اپنے ایروز میں دوبا کر اس سے ایک ویمپائر کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے یہ مرنے لگتی ہے دوسری ویمپائر کو اپنی بہن کی موت محسوس ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں ڈریکولا پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا اور پھر رات میں اینا کو کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور جب وہ چیک کرنے جاتی ہے تو وہاں ایک ویرولف ہوتا ہے پر اینا اس سے بچ کر بھاگ جاتی ہے اور پھر چاند بھی چھپ جاتا ہے اور ویرولف واپس سے انسان میں بدل جاتا ہے جو کی اس کا بھائی ویلکن ہوتا ہے وہ اینا کو ڈریکولا کے سیکریٹ پلین کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی چاند واپس نکل آتا ہے اور وہ پھر سے بھیڑیے میں بدل جاتا ہے اور تب ہی وہاں وین ہیلسنگ آ جاتا ہے اور یہ ویرولف باہر کود جاتا ہے وین ہیلسنگ اسے شوٹ کرتا ہے پر اینا اپنے بھائی کو بچا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی فیملی میں اب صرف وہی بچا ہے اینا بتاتی ہے کہ ڈریکولا کے پاس ویرولف کا اینٹیڈوٹ ہے یعنی اسے ٹھیک کرنے کی دوائی کیونکہ ویرولف ڈریکولا کو مار سکتا ہے اسی لیے اس نے وہ اینٹیڈوٹ اپنے بچاؤ کے لیے رکھا ہوا ہے پھر یہ دونوں اسے ڈھونڈتے ہوئے فرینکنسٹین کیسل آ جاتے ہیں جہاں اندر انہیں ڈریکولا کے ہزاروں انڈے ملتے ہیں پر انہیں زندہ کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے اسی لیے مووی کی شروعات میں فرینکنسٹین اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ انرجی ہے کہ اس سے اس کے بچے زندہ ہو سکتے ہیں پر اب وہ ایک ویرولف کی انرجی سے اپنے بچوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کافی سارے بچے زندہ ہوتے ہی شہر پر حملہ کر دیتے ہیں ادھر وین ہیلسنگ ڈریکولا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر اسے کچھ نہیں ہوتا اینا اپنے بھائی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے پر یہ ویرولف میں بدلنے لگتا ہے اور ادھر ڈریکولا کے بچے مرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں جتنی انرجی چاہیے وہ ویرولف سے نہیں ملتی ادھر وین ہیلسنگ اینا کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ڈریکولا بہت غصے میں ہے کیونکہ اس کا پلین پھر سے فیل ہو گیا وہ ویرولف سے ان دونوں کو مارنے کو کہتا ہے ادھر یہ دونوں اسی وینڈ مل میں آ جاتے ہیں جہاں فرینکنسٹین مرا تھا اندر ان دونوں کو فرینکنسٹین مل جاتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مارک ڈالو اگر میں ڈریکولا کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھ سے اپنے بچوں کو زندہ کر لے گا وین ہیلسنگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اچھا مونسٹر ہے پر تبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ویرولف نے فرینکنسٹین کو دیکھ لیا ہے وین ہیلسنگ کہتا ہے کہ میں اسے اپنے دیش لے جاؤں گا جہاں ڈریکولا اس کا استعمال نہیں کر پائے گا پھر وین ہیلسنگ اسے اپنے دیش لے جانے لگتا ہے پر راستے میں ڈریکولا کی وائف اس پر اٹیک کر دیتی ہے وین ہیلسنگ خود کو چھوڑا تو لیتا ہے پر آگے پل ٹوٹا ہوا ہے گھوڑے تو جمپ کر جاتے ہیں پر بوگی نیچے گر جاتی ہے اور فرینکنسٹین کو بچانے کے چکر میں یہ جال میں فز جاتی ہے اور ڈریکولا کی دوسری وائف بھی مر جاتی ہے جبکہ فرینکنسٹین کو اینہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور وین ہیلسنگ بھی یہاں آ جاتا ہے پر پھر وہ ویرولف ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے پر وین ہیلسنگ سلور بولیٹ سے اسے شوٹ کر دیتا ہے اور اینہ کا لاسٹ فیملی میمبر اس کا بھائی بھی مر جاتا ہے جس کے لیے وہ وین ہیلسنگ کو بلیم کرتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ مرنے سے پہلے ویرولف نے اسے بھی کٹ لیا تھا اور وہ اس سے دور جانے لگتے ہیں تب ہی ڈریکولا کی تیسری وائف اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور یہ کچھ نہیں کر پاتے کچھ ٹائم بات ڈریکولا کی وائف ان سے سودا کرنے آتی ہے کہ اینہ کے بدلے ڈریکولا کو فرینکنسٹین چاہیے وین ہیلسنگ مان جاتا ہے اور مونسٹر کو بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر یہ اسے ایک جگہ پر چھپا کر ڈریکولا کے پاس آ جاتے ہیں پر اینہ ڈریکولا کے کنٹرول میں ہے اور وہ اسے ویمپائر میں بدل کر اپنی وائف بنانا چاہتا ہے وین ہیلسنگ اسے بچا کر وہاں سے نکال لیتا ہے لیکن پھر ڈریکولا کے آدمیوں کو فرینکنسٹین مل جاتا ہے اور یہ کچھ نہیں کر پاتے ڈریکولا سبھی ویمپائرز کو انہیں مارنے کو کہتا ہے پر یہ وینڈو سے باہر اود جاتے ہیں اور پیچھے وہی تیز روشنی والا بوم چھوڑ جاتے ہیں جس سے بلڈنگ میں موجود سبھی ویمپائرز مر جاتے ہیں یہ واپس اینہ کے گھر آتے ہیں اور وین ہیلسنگ سمجھ جاتا ہے کہ ڈریکولا کے کیسل تک پہنچنے کا راز اسی نقشے میں چھپا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کورنل پیس مسنگ ہے ایسا ہی تکڑا پاپ نے وین ہیلسنگ کو دیا تھا جیسے ہی یہ وہ تکڑا لگاتے ہیں تب ہی ویسے ہی ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ لوگ ڈریکولا کے کیسل میں آ جاتے ہیں پر وین ہیلسنگ اب دیرے دیرے ویرولف میں بدلنے لگا ہے اور اس کا علاج صرف ڈریکولا کے پاس ہے پر تب ہی ان کے ہاتھ ڈریکولا کا نوکر لگ جاتا ہے اور یہ اس سے اینٹیڈوٹ کے بارے میں پتا کر لیتے ہیں وین ہیلسنگ اینا سے وہ انٹیڈوٹ لانے کو کہتا ہے اور خود ڈریکولا کو روکنے چلا جاتا ہے نوکر اینا کو انٹیڈوٹ کے پاس لے آتا ہے اور موقع ملتے ہی وہ انہیں فساد دیتا ہے اور وہاں ڈریکولا کی وائف آ جاتی ہے پر اینا ایسیٹ سے دروازہ کھول دیتی ہے اور کارل انٹیڈوٹ لے کر نکل جاتا ہے لیکن ویمپائر اینا کو پکڑ لیتی ہے ادھر وین ہیلسنگ فرینکنسٹین کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی ایک زوردار بجلی کا چھٹکا پڑتا ہے اور ڈریکولا کے سارے بچے زندہ ہو جاتے ہیں اور ڈریکولا ویمپائر میں بدل کر وین ہیلسنگ کو فیک دیتا ہے تب ہی دوسرا بجلی کا چھٹکا لگتا ہے اور فرینکنسٹین بھی اڑھ کر دور چلا جاتا ہے اور ایک وائر کو پکڑ کر وینڈو میں گھوسا آتا ہے اور ڈریکولا کی تیسری وائف کو پکڑ لیتا ہے اور اینا کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور راستے میں کارل اسے انٹیڈوٹ دے دیتا ہے پر تب ہی ڈریکولا کی وائف بھی آ جاتی ہے اور اسے گرہ کر کہتی ہے کہ تمہارے خون سے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤں گی پر تب ہی اینا اسے مار دیتی ہے ادھر ڈریکولا وین ہیلسنگ سے کہتا ہے کہ آپ بہت دیر ہو چکے ہیں میرے بچے زندہ ہو گئے ہیں وین ہیلسنگ کہتا ہے کہ تو انہیں مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں مار دیا جائے تب ہی گھڑی میں بارہ بچ جاتے ہیں اور وین ہیلسنگ ویرولف میں بدلنے لگتا ہے اور ڈریکولا بھی اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے پھر یہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور وین ہیلسنگ ڈریکولا پر بھاری پڑ جاتا ہے پر تب ہی چاند چھپ جاتا ہے اور وین ہیلسنگ واپس نورمل ہو جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد چاند واپس نکل آتا ہے اور وین ہیلسنگ ٹرانسفورم ہوتے ہی ڈریکولا کی گردن چیر کر اسے مار دیتا ہے اس کے مرتے ہی اس کے بچے بھی مرنے لگتے ہیں اینا جب وین ہیلسنگ کو ویرولف کے روپ میں دیکھتی ہے تو وہ اسے اینٹیڈوٹ لگانے کی کوشش کرتی ہے پر وین ہیلسنگ اس پر اٹیک کر دیتا ہے پھر کارل بھی اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے روک لیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اینا اسے اینٹیڈوٹ لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی پر اس کی قیمت اس نے اپنی جان دے کر چکائی جو وین ہیلسنگ اسے پیار کرتا تھا اسی کے ہاتھوں وہ ماری گئی تو اپیسوٹ کے شروع میں ہمیں کچھ سولجر آفغانستان میں گشت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن میں ڈیکر سب سے آگے چل رہا ہوتا ہے اور اسی دوران اسے کچھ محسوس ہوتا ہے اچانک اسے ایک گولی لگتی ہے باقی سولجر کور ہو جاتے ہیں اور وہ شوٹر کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور فائنلی وہ پتہ لگا ہی لیتا ہے اور ٹیم کو بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کے ایک طرف کی دیوار سفید ہے پھر اس کی ٹیم اس مکان پر گولیوں کی برسات کر دیتی ہے اور اسے ڈسٹروئے کر دیتی ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ڈیکر کیا چیز ہے سبر رکھو اسٹوری کے ساتھ بنے رہو پتہ چل جائے گا اس کے بعد یہ لوگ خانہ خانے بیٹھتے ہیں پر سارجنٹ کہتا ہے کہ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اسے یہ دونوں پسند نہیں ہیں تب ہی ڈیکر کا دوست سو بیئس کی کہتا ہے میرے دوست نے آج تمہاری جان بچائی اسی لئے چھپ بیٹھو سارجنٹ ہاں اسی لئے تو کیسے بھروسہ کروں ایسی چیز پر جو اتنی گولیا خا کر بھی ٹھیک بیٹھا ہے تم بہت انیچرل ہو ڈیکر کہتا ہے میں سونگ کر ہی اپنے دشمن کا پتہ لگا لیتا ہوں میلو تک دور سکتا ہوں گہرے اندھیرے میں بھی دور تک دیکھ سکتا ہوں جبکہ تم لوگ شام ہوتے ہی اپنی ٹورچ نکال لیتے ہو تو سچ کہوں تو تم لوگ انیچرل ہو پھر سارجنٹ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں ان کے ہیڈ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج اسے ٹیم میں کچھ بدلاب کیے گئے ہیں سو بیئس کی آج سے تم باہر جانے والی ٹیم میں ہو اور پھر سو بیئس کی ٹیم کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے اور اسی رات کو گولیوں کے آواز سن کر ڈیکر جاگ جاتا ہے وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس پہاڑی پر حملہ ہوا ہے جہاں سو بیئس کی گیا ہے ڈیکر ٹیم سے کہتا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں گا پر جنرل منع کر دیتے ہیں ڈیکر کہتا ہے کہ میں وہاں کچھ منٹوں میں پہنچ جاؤں گا جبکہ آپ لوگوں کو ایک گھنٹے لگے گا جنرل کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ ہم ٹھیک تمہارے پیچھے ہیں ڈیکر تیزی سے دوڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اندر جا کر وہ دیکھتا ہے چاروں طرف لاشے پڑی ہیں سب مر چکے ہیں وہ سو بیئس کی کو ڈھونڈتا ہے پر وہ بھی مر چکا ہے اگلی صبح اس کے ہیڈ آفیسر بتاتے ہیں کہ گیارہ لوگ شہید ہو گئے ہیں تالیبانیوں کے پاس ویئرولز نہیں ہونے چاہیے تم لوگوں کو رکھنے کا فائدہ ہی کیا جب تم اپنی جیسوں کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے ڈیکر کہتا ہے کہ مجھے اس کی گند مل گئی ہے میں اسے ڈھونڈ سکتا ہوں اس کے بعد وہ اسے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اور ڈیکر کو اس بوڑے پر شک ہو گیا ہے ہیڈ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کچھ ملا ڈیکر منع کر دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے اتنے میں وہ یہاں سے گائب ہو جاتا ہے پھر رات کو ڈیکر اکیلے اسے ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اور اسے ڈھونڈ لیتا ہے وہ اسے سو بیئس کے کا بیچ دکھاتا ہے کہ اسے اسی نے مارا ہے اور پھر وہ اپنا روپ بدلنے لگتا ہے یہ ویئرولف ہے ڈیکر بھی روپ بدلنا شروع کر دیتا ہے پر تب ہی دوسرا ویئرولف اس پر اٹیک کر دیتا ہے پر ڈیکر اسے مار کر ایک چٹان پر چڑ جاتا ہے اور وہ بھی ایک ویئرولف میں بدل جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ڈیکر پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسی بیچ ڈیکر کا ایک ہاتھ بہت بڑی طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے ان میں سے ایک ویئرولف ڈیکر پر اٹیک کرنے آتا ہے پر ڈیکر موکے کا پائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد دوسرا ویئرولف اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈیکر کو زخمی کرنے لگتا ہے پر ڈیکر بھی اس کا ایک ہاتھ توڑ کر اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے خطرناک جبروں سے جکڑ کر مار دیتا ہے اس کے بعد اگلی صبح ڈیکر زخمی حالت میں بیس پر واپس آتا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کے زخم کافی تیزی سے بھر رہے ہیں اس کے بعد وہ سویسکی کی بوڈی کو دیکھتا ہے اس کے ہیٹ کہتے ہیں کہ تم کوئی سپاہی نہیں ہو تم ایک جانور ہو ڈیکر کہتا ہے کہ بھلے ہی میں ایک جانور ہوں پر اب میری لگام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور پھر وہ سویسکی کی بوڈی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک جگہ پر لے جا کر سویسکی کو دفنا دیتا ہے بس موٹا ماتی یہ ہے کہ امریکن آرمی افغانستان میں ہے اور ان کے پاس ویرولفز ہیں جن کا استعمال وہ جنگ میں کرتے ہیں پر افغانیوں کے پاس بھی ویرولفز ہوتے ہیں ڈیکر اپنا بدلہ لے کر اب اپنے جیسے اوروں کو مارنا نہیں چاہتا اسی لیے وہ آرمی کو چھوڑ کر